ہلو بچوں سٹڈی پیلر یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج اپن گیسیہ سٹیٹ سے سمندیت کچھ مہتو پون سوال کرنے جا رہے ہیں جو کی پریویس ایئرز کے اگزامز کے اندر پوچھے جا چکے ہیں گیسیہ سٹیٹ کے اپنی ایک کلاس اوچ کی ہے کہ اسی کلاس سے سمندیت میں آپ کے لیے ایک ایسنس لے کے آئے ہوں تو یدی آپ نے وہ کلاس پڑھی ہے تو آج کے سارے سوالوں کے انصور آپ بے خوبی دے پائیں گے انیت آپ نہیں دے پائیں گے بلکل بیسک سوال ہے آپ کے بیس بلکل سٹروم ہوگا اس سے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس ایک کلاس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کیسن آپ بھلے ہی ایک ہی کیسن کرو آپ اس کلاس کا لیکن جو ہی انصور میں پڑھوں انصور کومنٹ کر دینا آپ ٹھیک ہے چلیے جی پہلا سوال کہتا ہے پی وی ایز ایکل ٹو این ارٹی گینس سمیکرن کی پالنا کی آدھار پر گینسیں کتنے پرکار کی ہوتی ہے چونکہ ہمیں پتا ہے بچو پی وی ایز ایکل ٹو این ارٹی یہ کونسی گینس ہے آدھرس گینس سمیکرن ہے کونسی آدھرس گینس سمیکرن اور اسی سمیکرن کی آدھار پر اپن کہتے ہیں جو گینسیں اس سمیکرن کی پالنا کرتی ہے وہ کہلاتی ہے بچو آدھرس گینس اور جو گینسیں اس سمیکرن کی پالنا نہیں کرتی اسے کہتے ہیں انادرس گینس یا اچھا سبد رہے گا واسطوک گینس واسطوک گینس تو اس سمکرن کی پاننا کے ادھار پر گینس دو پرکار کی پڑتے ہیں اپن ایک تو آدرس گینس اور دوسری واسطوک گینس تو اتر کون سا جائے گا بچوں اپسن اے کے اندر ایک ہے لیکن اپسن بی کے اندر دو ہے اپسن بی اس کا صحیح انسور ہوگا نیکسٹ سوال نمبر دو بوئلز لو کے انسار سمند اس تھیر تاپ پر داب و آیتن سمند بتاتا ہے اس تھیر داب پر آیتن و تاپ سمند بتاتا ہے اپسن سی اس تھیر آیتن پر داب و تاپ سمند بتاتا ہے یا یہ سبی ستی ہیں جلدی سے بتاؤ بوئلز لو کے انسار کون سا صحیح ہوگا اپسن اے اپسن بی اپسن سی یا اپسن ڈی کومیٹ کرو جلدی سے جس کو انسور صحیح ہوگا کل کی کلاس کے اندر اس کا نام لیا جائے گا اور اس کو سابہ سی دی جائے گی جو سب سے پہلے کومیٹ کرے گا صحیح انسور کرے گا بوئلز لو کے انسار کون سا سمند ہوگا بچو تو بوئلز لو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس تھیر تاپ پر کسی گینس کی نشطی تسہیتی کا آیتن اس کے داب کے ودکرمانو پاتی ہوتا ہے کیا بوئلز لو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تاپ کو کیا کر دے بچو کونسٹینٹ کر دے تو اس کا جو پریسر ہے وہ اس کے آیتن کے ودکرمانو پاتی ہوگا کلاس کے اندر میں نے آپ کو 3D انیمیشن دوارہ یہ بات سمجھائی تھی جدی داب کو اپنے بڑھا دیں تو کیا ہوگا آیتن کیا ہو جائے گا گینس کا کم ہو جائے گا بچو ہے نا بات سمجھتے آپ کسی پرکار کی کوئی سمجھتے نہیں ہے دیکھو P سمانو پاتی 1 by V لکھنے کا بجائے اپنے لکھیں V سمانو پاتی 1 by P کیونکہ آیتن داب پر نیربر کر رہا ہے نہ کی داب آیتن پر نیربر کر رہا ہے سمجھتے ہو بات تو بوئل سلو کے انصار کیا ہے V سمانو پاتی 1 by P یا اپنے کیا بول سکتے ہیں V with کرمانو پاتی P دونوں باتوں میں فرق ہے میں بولوں آیتن سمانو پاتی 1 upon داب آیتن سمانو پاتی 1 بٹا داب تو تو سمانو پاتی بول رہا ہوں میں میں بولوں آیتن with کرمانو پاتی داب تو میں ایک کا نام نہیں لوں سمجھتے ہو بات تو جو اپنا سوال ہے بوئل سلو کے انصار کیا ہوگا option A اس کا صحیح انصار ہو جائے گا اس تھیر تاب پر داب آیتن سمانو پاتا ہے ٹھیک ہے next سوال سوال نمبر تین چارلز گیلوسیک نیم کے انصار کیا ہوگا بچوں ویسے اپن الگ الگ روپ سے پڑھتے ہیں چارلز کا نیم اب الگ پڑھتے ہیں گیلوسیک کا نیم الگ پڑھتے ہیں لیکن میں نے ایک ساتھ ہی بتا دیا آپ کو ایک ساتھ کے اندر بتاؤ کون سا ہوگا بچوں بتاؤ جرہ اور آپ کے سلیوز کے اندر بھی دیکھو گیلوسیک کا الگ سے نام نہیں ہے چارلز کا نام ہے گیلوسیک کا نیم نہیں ہے تو چارلز گیلوسیک کا نیم کیا بتاتا ہے بچوں تو ہمیں پتا ہے بوئل نیم تو یہ بتاتا ہے یہ تو بوئل سلو ہے یہ کون سا نیم ہے اوگادرو نیم ہے ابوگادرو نیم ہے پی سمانوپاتی ٹی ایسا کوئی نیم ہے کیا نہ تو کونسا ہوگا بچو چالز گلو سے کنیم وی سمانوپاتی ٹی کونسا وی سمانوپاتی ٹی اس کا کیا ہوگا بچو صحیح انسور ہوگا ارے سمجھتے ہو بات کو کوئی دکھت والی بات رہی ہے کر سکتے ہو آسانی سے چالز گلو سے کنیم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس تھیر داب پر کسی گینس کی نشچت ماترہ کا جو آئتن ہے اس کے پرمتاپ کے سمانوپاتی ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں اگر میں کیا کروں تاپ کو بڑھا دوں تو آئتن بھی کیا ہو جائے گا بچو بڑھ جائے گا کیوں آپ کو میں نے 3D انیمیشن کے دوبارہ کلاس کے اندر بتا رکھا ہے اس کی انرجی اور انرجی میں کونسی کائنیٹک انرجی اس کی بڑھ جائے گی مومیٹ جلدی جلدی ہوگی مومیٹ جلدی جلدی ہوگی تو وہ اپنا ویستار کرنا چاہے گا آپ کو سانڈ کا ایکزامپل دیا تھا آوارہ سانڈ جب سانتی سے بیٹھا ہو یاد ہوگا آپ کو اگر آپ نے کلاس لیے تو چالس گلو سکتا نیم کے انصار کیا ہوتا ہے آئتن سمانوپاتی تاپ نیچٹ سوال نمبر چار ہم سے کیا کہتا ہے P1 V1 is equal to consonant جس کارن P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to PNVN لکھ سکتے ہیں کس نیم کے انصار بوئل نیم کے انصار option A option B کہتا ہے چالس گلو سے ایک نیم کے انصار option C کہتا ہے آوو گادرو نیم کے انصار اور option D سنک تروپ سے A, B, C سبھی کے انصار جن بچوں کا اس کا انصار پتا ہے وہ کمنٹ کرو P1 V1 is equal to constant ہے کس نیم کے انصار لکھ سکتے ہیں تو بچوں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے بوئل نیم کیا کہتا ہے بوئل سلو بوئل سلو کہتا ہے بچوں کہ جو آیتن ہوتا ہے ہمارا کیا جو آیتن ہوتا ہے وہ کس کے سمانوپاتی ہوتا ہے 1 by P یہاں سے میں کیا لکھ سکتا ہوں PV is equal to یا پہلے constant والا بتاتا ہوں آپ کو جب سمانوپاتی کا نیسان ہٹتا ہے بچوں تو کیا لگتا ہے constant لگتا ہے upon P میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں PV is equal to K اور K کیا ہے constant value ٹھیک ہے کیونکہ داب بڑھے گا تو آیتن کم ہو جائے گا داب گھٹے گا تو آیتن بڑھ جائے گا یعنی کی ان کی گناتمک value ہمیشہ constant رہے گی اس کارنا پن لگ سکتے ہیں کیا P1 V1 is equal to P2 V2 چاہے کتنی materialistic چیزیں ہو کہاں تک بھی لگ سکتے ہیں اس کو تو P1 V1 P2 V2 P3 V3 کس کے انساء لگ سکتے ہیں بچوں پھن آپ پھن لگ سکتے ہیں وہ boils نیم کے انساء ٹھیک ہے کن کن بچوں کا صحیح تھا اپنا نام لکھے کومنٹ کے اندر نیچٹ NTP پر نورمل تیمپریچر پریسر پر سمست گیسوں کی ایک مول کا آئیتن کتنا ہوتا ہے NTP پر بتانا ہے بچوں آپ NTP بتاؤ NTP پر بتاؤ نورمل تیمپریچر پریسر ہوتا کتنا ہے ایک مول گیس کا آئیتن تو بعد میں دیکھیں پہلے بتاؤ NTP کا مطلب کیا NTP بولے تو بچوں نورمل تیمپریچر پریسر نورمل تیمپریچر کا مطلب یہاں پہ 0 ڈگری سیلسیس ہے ٹھیک ہے پریسر یہاں پہ کتنا لیں گا آپ ایک وائیومن لیے داب ایک وائیومن لیے داب اپن لیں ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اور اگر NTP پر اس نورمل تیمپریچر پریسر پر اپن دیکھیں کیا ایک مول گینس کا آئی تر تو ہوگا بچوں کتنا 22 پوائنٹ چیار لیٹر دھیار میں رکھ سکتے ہو کسی پرکار کی کوئی سمجھ اپسن ایس کا صحیح ایس نیکس سوال کی اور بڑھتے ہے سوال نمبر 6 گینس نیتانک جس کا مان جو آر ہے اس کا صحیح مان کیا ہے جیس آپ آدھر سمجھ لکھتے ہو PV is equal to NRT NRT یہاں پر آر کیا ہے بچو گینس کونسٹینٹ گینس کونسٹینٹ اس کے تیسرا option کہتا 8.314 جول کیلویر inverse مول inverse تو کون سا صحیح ہوگا بتو A B C یا D یا سب ست ہیں بتاؤ بتاؤ کومیٹ کرو جلدی سے دیکھتے کتنے بچی کومیٹ کر پاتے ہیں چلو جی جو گینس نیت ہوں کہ سب ہمان ست ہیں بچو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا دیکھو الگ الگ اثار کی اکی یعنی کہ all of these ست ہے اگر لیٹر ایٹیم کا پوچھے تو یہ ست ہے لیٹر بار کے اندر پوچھے تو یہ ست ہوگا جول کے اندر ایسا یونیٹ کے اندر پوچھے تو یہ ست ہوگا یہ سبھی مان ہے آپ کو مکھے تیار دو مان دیان میں رکھنے جول کے پوچھے تو ایٹ پوائنٹ تھری ون فور یا پھر جیرو پوائنٹ جیرو ایٹ کیا ہوگیا یہ آپ کو یاد رکھنے جیرو پوائنٹ جیرو ایٹ ٹو ون ٹھیک ہے کوئی دکت والی بات نہیں آسانی سکتے ہو بلکول سیمپل سوال ہے سوال سوال کیور بڑھتے ہیں سوال نمبر سات آو گادرو کا نیم کیا کہتا ہے بچو آو گادرو بتاؤ میرے گادرو آو گادرو کا نیم کیا کہتا ہے ای اپسن کہتا ہے داب وط نیت تتھا آیتن سمان پاتی مولوں کی سنخیہ اگر آپ کو آو گادرو نیم پتا ہے تو n کا تو پتا ہی ہوگا n is equal to کیا ہے آو گادرو نمبر آو گادرو نمبر ٹھیک ہے دوسرا option کہتا ہے داب آیتن نیت تاب وط مولوں کی سنخیہ ارے n کیا مولوں کی سنخیہ غلط لکھ لیا کیا ہو کیا رائے آج n is equal to مولوں کی سنخیہ مولوں کی سنخیہ تیسرا option کہتا ہے آیتن وط نیت داب وط کر من اپاتی کس کے مولوں کی سنخیہ کے یا یہ سبی ستھے تو بچو آو گادرو نیم کیا کہتا ہے آو گادرو نیم داب وط کو نیت رکھ کر آیتن ومولوں کی سنخیہ کے بیچ کا سمن بتاتا ہے میں نے آپ کو کلاس کے اندر کروا رکھا ہے بلکل آسان سا سوال ہے ٹھیک ہے نیکس سوال کیوں بڑھتے ہے سوال نمبر آٹھ بویل نیم کے انصار صحیح گراف کا چناؤ کر تو پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بچو بویل کا نیم کیا ہتا ہے تو بویل کا نیم ہمیں تو پتا ہے کیا ہوتا ہے بویل نیم بتاتا ہے آیتن سوان اپاتی ون اپون داب یہاں سے اپن کر سکتے ہیں پی وی جی کل ٹو کونسٹنٹ کر سکتے ہیں پی وی کل کے اندر بڑا اچھا سوال ہے یہ یدی اپن مانے وی کو مان لو ایکس اور پی کو مان لو کیا وائ تو سمند کیا آیا ایکس ون اپون وائ یہ سمند آیا اور اس سمند کے لیے گراف کون سا ہوتا ہے بچو یہ والا لیکن یدی آپ پی کو مان لو ایکس 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 یدی آپ پی کو مان لو وائ اور ون بائ وی کو مان لو ایکس ون وائ وی کو ایکس مان سمند کیا آیا ایکس سمند پاتی وائ ایکس سمند پاتی وائ کے لیے جو گراف ہوتا ہے اس پر خاص سے سٹریٹ لائن ہوتا ہے یعنی کہ پہلا تو صحیح ہے بیلکل کوئی دکت نہیں ایک بات لکھتی ہے پن پی وی کو 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 پی وی کی وی ہمیشہ نیت رہے گی بدلے گی نہیں تو یہ دیکھو یہ لائن نیت ہے پی وی کونسٹ ایک دم پی وی کونسٹ ہے تینوں لائن میں دیکھو پی وی ایک دم کونسٹ ہے یہ بھی گراف ہو گیا صحیح یہاں پر بھی دیکھو پی بھی کونسٹ ہے اپسن تین کے اندر یعنی یہ سبھی ست ہے اس سوال کے انصر آئے گا یہ سبھی گراف بویل کے نیم کو صحیح چناؤ کرتے ہیں ٹھیک سوال نمبر نو آیتن سمان نیم 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 کے انصار لکھ سکتے آیتن سمان نیم کی نیم کے انصار لکھ سکتے a b ویسی سبھی گراف بتاؤ بچو بویل کا نیم کیا کہتا 20 منپاتی 20 منپاتی ونپون چالز گیلو سکھ کا نیم کیا کہتا بچو بتاؤ جرہ وہ کہتا ہے 20 منپاتی ٹی ارے یہ تو دیکھنا ہے اپنے کو آیتن سوری بچو آیتن کس کے سمان اپاتی ہوتا ہے تاب کے سمان اپاتی اگر تاب بڑھائیں گے تو آیتن بڑھے گا بڑی بڑی اینیمیشن کے ساتھ میں نے آپ کو کلاس کے اندر کروا رکھا ہے آپ کو پتا ہے تو 20 سمان اپاتی تی کس نیم کے نیم کی سکتے ہیں بچو چالس گیلو شک کے نیم کے انسار بچو آپ گیسی آوستہ کیا اگر سلیبس دیکھو نا آپ کے چیپٹر میں کیا کیا چیز پوچھ چیز سکتی تو بویل چالس کا نیم آوگادرو کنیم آدوس گیس گیس وکانو گتک سی دان تو بویل چالس اور آوگادرو یہ تین نیم تپنے کر لیے بیس سوال پوچھے جاتے بلکل آسان سوال پوچھے جاتے ہیں آپ 2016 و 2018 کا پیپر اٹھا کے دیکھ لینا دونوں کے اندر بلکل سوال پوچھے گئے چلی نیکش سوال کیا کہتا ہے سوال نمبر دس پی بی بی اینا ٹی کیا ہے آدرس گیس سمی گیس یا اپر دونوں کے لیے تو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ایک تو پالا کرے گی ایک پالا نہیں کرے گی کوئی نہیں یہ بھی نہیں ہوگا یہ سمی تب ہم اس چار کہتے ہیں جل میں گھول کر این پردان کرے گا چار ہوگا چار کو جل میں گھول پر کیا مقت ہوتی ہیں بچو او ایچ مائنس آئیان ٹھیک سوال دہی میں کس پرکار کا عمل پائے جاتا ہے ہمیں پتا ہے دہی سواد میں کھٹا ہوتا ہے کھٹے عمل بھی ہوتے دہی میں پٹیکولر دہی کے اندر پوچھے تو ہوتا ہے بچو لیکٹک ایسیڈ کیا لیکٹک ایسیڈ دہی میں پائے جاتا نیمو میں پوچھے بچو تو کونسا ہوگا سٹری کیسیڈ سٹری ایسیڈ کس پائے جاتا نیمو میں پائے جاتا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے عمل ہے تو ان کے پی ایچ بھی کیا ہوگی سات سے کم یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سات پی ایچ والا اداسی ہوتا ہے سات سے زیادہ والا کیا ہوتا ہے بچو چھار یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اینی ایک ایک سیخ چکے ہیں سوال نیلے لیٹمس کو ایک نام یاد رکھ نو انیل نام میں کیا ہے عمل نیلے لیٹمس کو لال کر دیتا ہے تو جو سواد میں کھٹے ہوتے ہیں بیسی کے ٹینتھ کلاس کے اندر بھی اس پرکار کے سوال بڑھتے ہیں دس میں کلاس کا بچہ یہ سوال کر سکتا ہے تو بیپدار جو سواد میں کھٹے ہوتے اور نیلے لیٹمس کو کے گھول کو لال بنا دیتا ہے اسے کیا کہتے ہے عمل کہتے ہیں سوال کسی عمل کے مکھے روپ سے ایک پرمانو عوش موجود رہتا ہے جو داتو سے ابکریا کر گیس اتپن کرتا ہے کیا بول کیا رہی دیکھو کسی عمل میں مکھے روپ سے ایک پرمانو عوش ہے ایک پرمانو کون سا بچو ایک پرمانو ہائیڈرو جن عمل تو وہی ہے جس کے اندر ایچ پلس آئین دینے کی چھمتا ہو اور ایچ پلس تو نشجت ہوگا ہی ہوگا ایچ پرمانو پریباس آنصار آج سا ایچ ٹو گیس بناتا ہے کیا ایچ ٹو گیس بناتا ہے تو کسی عمل میں مکھے روپ سے ایک پرمانو عوش موجود رہ چاہے تو دھاتو سے اوپسن ای ہائیڈرو جن گیس اوپسن ای ہائیڈرو جن اوکسیجن نہیں نائیٹروجن نہیں امونیا نہیں ہائیڈرو زنگیس بچو یہ آج کے اپنے سوال ہوگئے قریب پندرہ سوال اپنے بہترین سوال کرے سارے کے سارے آپ کو یاد رکھنے ہیں میں نے آپ کو سارے سارے سمجھا رکھے ہیں ان سوالوں میں سے سوال آئیں گے اور آپ کو غلط نہیں کرنا ہے بچو ریگولر آپ ایم موسیقی 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 موسیقی